اردو خبرنامہ لے کر آپ کا مصبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاصل ہے بلٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ وادی کشمیر میں دو الگ الگ جھڑپوں میں آج تین ملٹنٹوں کو حالا کرنے میں سیکورٹی فورسز کامیاب پلواما میں بینک گارڈ پر کیا گیا حملہ زخمی بینک گارڈ اسپتال میں زر علاج عبد الحمید کے بطور ہوئی شناف انتناگ ترال اور کپوارا میں تین الگ الگ سڑک ہاتھ سے آئے پیش مجموعی طور پر 28 افراد آج زخمی ایک کی موت بڑھگام میں لاپتہ فوجی جوان کی لاش برامت راجوری میں ایک فوجی جوان کی لاش دوست کے گھر سے ہوئی برامت چار ریاضتوں میں بی جے پی کے زباردست عجیب کے بعد جمع کشمیر بی جے پی میں جشن کا ماحول آئندہ پیچ چھے سے آٹھ ماہ میں انتخاب کا دعوی سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ جنوبی کشمیر کے پلواما میں فورسز اور ملٹنٹوں کے درمیان جھڑپ میں دو ملٹنٹ کو حلق کرنے میں کامیابی ملی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ نینہ بڑپورا علاقے میں دو ملٹنٹوں کی موجودی کی مصدقہ اطلاع ملنے پر فوج پولیس اور سی آر پی ایف نے مشترکہ طور پر علاقے کا محاصرہ کیا اور آج صبح جیسے ہی تلاشی کاروائی شروع کی گئی تو علاقے میں موجود ملٹنٹوں نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائیں جس کے بعد فورسز نے بھی جوابی کاروائی کرتے ہوئے گولیوں کا استعمال کیا جس کے نتیجے میں لشکر طیبہ سے وابستہ دو ملٹنٹ کو حلق کرنے میں کامیابی ملی ہے اس موقع پر پولیس کا مصدقہ کہنا ہے کہ گرچہ آپریشن کے دوران ملٹنٹوں کو سرینڈر کرنے کا موقع بھی فرام کیا گیا تاہم انہوں نے ٹھکڑاتے ہوئے گولیوں کا استعمال کیا جس کی وجہ سے جوابی کاروائی کرنی پڑی حلق ہوئے ملٹنٹوں سے ہتھیار بھی برامت کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا ہے احتیاطی تدابیر کے پیش نظر بانہال سے بڑھگاہ مسئلہ کے درمیان ٹرین سرویس بھی موطل کر دی گئی تھی آئی جی پی کشمیر نے پہلے بتایا تھا کہ مسجد کو کوئی نقصہ نہ پہنچنے کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی احتیاط بڑھتی گئی تھی کیونکہ ملٹنٹ مسجد کے نزدیک ایک ڈھانچے میں چھپے ہوئے تھے در سرینگر میں فورسز اور ملٹنٹوں کے درمیان مختصر گولیوں کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک ملٹنٹ کو حلاق کر دیا گیا ہے آئی جی پی کشمیر ویجائی کمار نکا کہنا ہے کہ ملٹنٹ اس فراق میں تھے کہ وہ درگاہ حجرت بل میں تحنات پولیس اہلکار سے ہتھیار چھین لے لیکن ہم ان کی حرکتوں کو پہلے سے ہی ٹریس کر رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی کوششوں کو پولیس نے ناکام بناتے ہوئے گولیوں کا استعمال کیا جس کی وجہ سے موقع پر ہی ایک ملٹنٹ کو حلاق کر دیا گیا جبکہ دو ملٹنٹ فرار ہو گئے ہیں جن کی تلاش میں پولیس سکورٹی فورسز ابھی تک جھوٹی ہوئی ہے اس کے بعد دوسرا جو ابھی وہاں ہے جو کیم کو ملوک ہماری پولیس پارٹی اس کو جو ٹریک کر رہی تھی اور یہ اس کا مقصب تھا جو سرین گوڑ کے گارڈ پر اٹیک کر کے اس کا دیفرشنیس کرنے پھر پولیس پارٹی پر دیکھتے ہی اس نے فائد کیا پولیس پارٹی جسا آپ لوگ دیکھیں کہ بلڑ کے سٹینڈ ہے پولیس ماری پوشت بغل میں پولیس نے ایٹریریٹ کیا جس میں ایک پاکیشنی ملٹن بارا گیا ہے یہ پچھلے چھے مینہ سچنگر میں ایکٹیب تھا بہت سارے کلیبی انبول ہے اس کا ویڈیو بھی آئیل وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کچھ آپ لوگ دیکھیں ہوں گے چھے ملٹن بارا گیا ہے دو بھاگنے میں بھاگ گیا ہے اوٹم بیٹھ کے سی سیٹی کیمرہ ہم دیکھ رہا ہے لیکن اس کو بھی ان لوگ ٹریک کر رہے ہیں اور ہم لوگ کبھو امید کرتے ہیں بلکل جیسا ہم میں بائوار کرتا ہوں جمہور کسی پولیس کا ساتھ کے سنگر پولیس کا انٹریلیس نیٹ ور بہت سٹرونگ ہے یہ لوگ سیبیلین پیٹک کرتے ہیں پولیس پیٹک کرتے ہیں اور کس جو آم آوار آدمی کو جیسا آج وہاں کا مسجد بات ہوئی سرائنڈ بھڑکا ہے کچھ ڈیمیج نے ہوئے نہ کس میں بھی کوئی ڈیمیج بات نے کوئی انجیڈ ہوئے بہت کولکٹر ڈیمیج کو مینٹین کرتے ہیں ہم لوگ پاکشنی ملٹین ہوئے یا لوکل ملٹین کو یہ چاہے جو کلما میں مسجد کے بات ہو یا سرائنڈ کا ہے اس میں گھوچ جائے سیکریٹی فورس کے ساتھ انگیجمنٹ کرے نیٹ خلائے اور لوگوں کو تہاریمی بھابناؤں کو بھڑکا ہے لار ارپ کریٹ کرے ہم ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے بیس اس تیریشت کو تین تیریشت تھا جس میں دو کمیر ایڈنٹیفائی کر لے عمر تیلی تھا لڑو پامپور کا لسکر طوار سے رفتائی بلوں کرتا ہے اس کو بہت جلدی نتائج کر دیں گے جیسا میں نے ٹویٹ پالے کر اس میں دو اینگلز دیکھ رہے ہیں جنوبی کشمیر کے مورنچوک پلواما میں آج جے اس وقت تفریق 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 مورنچوک پلواما میں ملٹنٹو نے نزدیک سے ایک بینگارڈ پر گوڑیا چلائیں جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا زخمی حالت میں بینگارڈ کو اسپطال میں منتقل کر دیا گیا جس کا علاق جاری ہے البتہ موسیقی وعدے کشمیر میں سڑک حادثات کی وجہ سے آج مجموعی طور پر قریب قریب 28 لوگوں کے زخمی ہونے اور ایک کے جانباق ہونے کی خبر ملی ہے زلانت ناگ میں آج ایک زبردست سڑک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 14 اسکولی بچے زخمی ہو گئے اسکول سے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہی منی بس کو اس وقت حادثہ پیش آیا جب گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر کڑی پورا کے مقام پر سڑک پر پلٹ گئی جس کے نتیجے میں منی بس میں سوار 14 اسکولی بچے زخمی ہو گئے مقامی لوگوں نے فوری طور پر ریسکو کرتے ہوئے سبی زخمی بچوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا جہاں پر چند بچوں کو ابتدائی علاج و معالجے کے بعد چھٹی دے دی گئی لیکن ابھی بھی کچھ بچے اسپتال میں زیر علاج ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہیں اس دوران والدین نے اسکول انتظامیہ سے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کئی بار اسکول انتظامیہ کو بسوں کی خراب حالت کے بارے میں آگاہ کیا تھا تاہم والدین کی درخواست کو انتظامیہ نے نظر اداس کر دیا دوسری جانب کپوارہ سڑک حادثے میں بھی ایک شخص کے جانب حق ہونے کی خبر مل لئی ہے ایک فوجی جوان کے جانب حق ہونے کی اس سڑک حادثے میں خبر ملی جبکہ چار دگر فوجی جوان سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں تفصیلات کے مطابق فوج کی گاڑی مچھل سے آ رہی تھی کل اور اس سرکلی تک پہنچتے ہی گاڑی ڈرائیور کی قابو سے باہر ہو گئی جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا اور حادثے میں فوج کا ایک جوان جانب حق ہو گیا جبکہ چار زخمی حالت میں اسپطال میں داخل کیا گیا جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بتایا گیا ہے کہ فوج اور پولیس نے زخمیوں کو درگ مولا ملیٹری اسپطال منتقل کیا تھا جہاں مناسب علاج کیا جا رہا ہے بطور پردیش میں ملی تاریخی جیت پر جمع کشمیر میں بھی بھارت جنتہ پارٹی کے کارکنوں نے جشن منایا اور پر ٹاکھیں چھوڑے بی جے پی کے جمع کشمیر یونٹ کے صدر نے اس موقع پر کہا کہ یوٹی میں آنے والے چھے سے آٹھ ماہ کے اندر اندر انتخابات ہوں گے انہوں نے بتایا کہ اس بار جمع کشمیر میں بھی بھاچپا سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائے گی بی جے پی کے کارکنوں نے اتر پردیش میں ملی تاریخی جیت پر سرنگر اور جمع میں جشن منایا اور پٹاکھیں پھوڑے بی جے پی کے جمع کشمیر یونٹ کے صدر رویند رینہ نے نامانگاروں سے بات چیت کے دوران کہا کہ اتر پردیش میں جو جیت ملی ہے کانگریز سمیت سبھی پارٹیوں کے لیے چشم کشا ہے انہوں نے بتایا کہ یو پی میں پانچ ورسوں کے دوران بھاچپا نے جو کام کیا اس کا سمرہ یہ نکلا کہ وہاں کے لوگوں نے بی جے پی کو ایک دبا پھر اقتدار پر بٹھایا ہے جمع کشمیر میں چناؤ کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں رویند رینہ نے کہا کہ آنے والے چھے سے آٹھ ماہ کے اندر اندر جمع کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں گے انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیرہ داخلہ امید شاہ اس حوالے سے واضح ہو کر چکے ہیں کہ حد بندی عمل مکمل ہونے کے پوری بعد جمع کشمیر میں انتخابات کرائے جائیں گے واجپا کے صدر کے مطابق جمع کشمیر میں آنے والے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی واحد بڑی پارٹی برکر ابرے گی اور حکومت بنائیں گی ہمارے دیش کے ماننیے گرہ منتری آمید شاہ صاحب نے پہلے کہا ہے کہ مری سیمن آیوگ کی کاروائی پوری ہونے کے بعد جب یہاں جمع کشمیر کے اندر سیٹوں کی حد بندی ویدھان سبا کا گھٹن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں ویدھان سبا کے جناب ہوں گے اور اگلے چھے آٹھ مہینے میں جمع کشمیر کے اندر بھی یہاں اسمبلی کے جناب ہوں گے اور جس پرکار ان پانچ راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے زبردست پردرشن کیا ہے وشیشکر اتر پردیش اترہ گھن گوہ اور منیپور میں اسی پرکار جمع کشمیر کے اندر بھی آنے والے ویدھان سبا میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی پرچند بہومت کے ساتھ یہاں بھی سرکار بنائے گی آج جو جیت ہوئی ہے وہ گینگستر سرکار کی ہار ہے آج دیش کے عوام نے آج چار چار سٹیٹ کے عوام نے پرو کر دیا ہے کہ دیش کی جو نیتی ہے دیش کا جو نیتہ ہو آج اس نیتی کی جیت ہوئی ہے جو سو ویلپیر سکیمز پبلک کے لیے لائے گئی تھی آج لائنڈ آڈر کی جیت ہوئی ہے آج چار چار سٹیٹوں نے اس بات کو درشاہ دیا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ دینے والے نرندر موڈی جی ہی دیش کے اصلی لیر رہے اور وہی مہا سے وقت جنہوں نے ان سٹیٹوں میں جہاں کوبرکال کے دوریان کسی کو بوکے نہیں رہنے دیا چاہے یوگی جی ہو چاہے موڈی جی ہو آج اسی گوڑ گورننس کی جیت ہوئی ہے آج ایک آدمی کی جیت ہوئی ہے آج لائنڈ آڈر کی جیت ہوئی ہے آج ان ماں بہنوں کی جیت ہوئی ہے جو آج کھلے ماحول میں یوپی میں چلتی ہے جن کا نکلتا بھی دوور ہوا تھا اس لئے آج دیش نے ایک بات اس دینستی رول کو اس خاندانی رول کو پٹک دیا ہے جو اس خاندانی رول کی جڑے پہلے بہت مضبوط ہوا کرتی لیکن دوہزار چودہ کے بعد دیش نے موڈ بدل دیا چاہے وہ یوپی ہو اور اب جمہ کشمیر کے باری ہے جمہ کشمیر میں بھی خاندانی راج کو یہاں کی عوام جو دیش کا موڈ بنا ہے اس کو پٹک دیں گے اور یہاں بھی بات ہے جن دا پارٹی کی گورنگ پہ نہیں یہ آج ہم دعوی کے ساتھ کر رہے ہیں جو لوگوں کا موڈ ہے جو دیش کا موڈ ہے جو دیش کے عوام کا موڈ ہے اردو خبر نامہ جاری ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا